اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا بائیس تاریخ کو اکلیتی اجلاس ان کے مائنارٹی کنونچنل ہونے جا رہا ہے بلغام میں لہٰذا اسی کے مدی نظر یہاں پر یمیلے نیحریس مائنارٹی چیرمن عبدالجبار صاحب شہر کانگریس صدر جنب آسیف راجو سیٹ صاحب اور دیگر بھی میمران ذمہ دار میمران یہاں پر حاضر ہیں لہٰذا سب سے پہلے آپ تمام قدعہ اور قائدوں کا ہمارے چانل پر استقبال خیرے مقدم سب سب سے پہلے سوال کہ آپ نے جیسے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا کہ کانگریس پارٹی اختدار پر آنا چاہتی ہے آنی کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن کیا سب کچھ کانگریس پارٹی میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلام نبی آزاد ایک الک پارٹی بنانی کی بھی بات کہی جاری ہے مقامی کانگریس لیڈروں میں بھی کہی تو بھی ناراضگی دیکھی جاری ہے مطلب کرنا ٹکریہاست کی تو آپ جو کنونشن کر رہے ہیں تو مسلم کمیونٹی کو کیسے کنونس کر رہے ہیں ویسے تو کنونس ہی گی کیونکہ اکثر روٹ مسلمانوں کی کانگریس کو ہی جاتے ہیں لیکن اب بٹوارہ دیکھا جا رہا ہے کئی ساری پارٹی آ رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی ایریا میں کئی سارے قائدوں کو اتھارتی نظر آ رہی ہے تو اس پاسم انظر میں آپ کس طرح سے امید کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی پھر سکتہ دار پر آئے گا دیکھیں ابھی یہ جو فنکشن ہو رہا ہے یہ کانگریس پارٹی کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہو رہا ہے اکلیتوں کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا طرف سے ایک پروگرام تو اس میں مائنورٹی مسلم، کرسٹین، جین، سکھ سب لوگ آئیں گے آپ پارٹی بنانے کے بارے میں پوچھے تو کوئی بھی پارٹی میں آپ دیکھو کانگریس سے گئے ہوئے لوگی ہیں اب تو ناراضگی سب کا تو ٹک کرنے کو تو نہیں ہوتا ہے ابھی آزاد صاحب ایسا بھی تک کچھ ڈکلیئر تو نہیں کیا پارٹی کر رہو آپ بول رہے ہیں ہمارے کو تو نہیں معلوم ہے ابھی آزاد صاحب ہمارے سب سے ٹال لیڈر ہے اور کمیونٹی کا مسلمان کا اور پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہے ہمارا دیش کا آج تک انہوں نے کچھ ایسا کچھ یہ نہیں کرے دیکھیں دیکھیں اور ڈیموکرسی ہے آپس پہ رہتا یہ سب چیزیں اس سے آپ لوگ زیادہ یہ کرنے کا ضرورت نہیں ہے آج ہم لوگ کس آج یہ جو میٹنگ بلایا گیا ہے کانفرنس ہم لوگ بلا رہے ہیں اس کو یونیٹی کے لیے سٹرنگت کرنا چاہیے لیڈر ہم لوگ سب ساتھ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہمارے میں کچھ گروپ ہے دیکھیں آج ماحول کیا ہے دیش کو بچانا ہمارا فرض ہے پہلے بھی جب ہم لوگ انڈیپینڈنس کو فائٹ کرے تو ہمارا قومی آگے گئے تھے آزاد کا جنگ میں بھی مسلمانی آگے تھے آج بھی وہی حالت آئے ہے تو ہم لوگ ساتھ مل کر لڑنا ہے یہ سکومت کیا کر رہے لوگوں کو پورا ہندوستان میں رہنے والے سب ایک کو مسلمان کو کر کے نہیں سب کے لیے یہ لوگ کچھ کرے نہیں آج تک سات سال ہو گیا ستر سال کیا ہوا وہی ڈائیوڈ بار رہے آپ تو پوچھتے نہیں اس کو کچھ ستر سال میں ہم بنائے اس کو بیٹھ کے بیچ رہے ابھی یہ لوگ پوچھتے نہیں آپ لوگ آپ ہم کو پوچھتے ہمارے میں کیا کیا بھی نہیں ہم سب اچھے ہیں انشاءاللہ اس آپ بے فکر رہے ہیں ہمیں آج کمیونٹی کو آگے لے کر آگے ایڈکیشن یہ سب چیزوں میں ہم لوگوں کو ابھی دیکھو ہم جہاں بیٹھیں تین ہزار بچے ادھر پڑ گئے لیکن بلگام میں ہمارا پوپلیشن بہت زیادہ ہے تو آور فیسلیٹس چاہیے ہمیں یہ ڈیمینڈ سٹڈی کر کے ڈیمینڈ آگے آنے والے حکومت سے ہم لوگ لینا چاہیے تو یہ سب چیز معلوم ہونے کے لئے ہم اسے کانفرنس رکھے سب کو ساتھ ملا کے کانگریس پارٹی کو مجبوط کرنے کا کوشش کر رہے ہیں سر کمزور ہوتا جا رہا ہے ایسا کہتے ہیں کیونکہ کمزور ہونا بھی ایک لوگ تنتر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے تو اس پر آپ کیا کریں دیکھیں آج کل ڈیموکرسی کو یہ لوگ مزاک کر کے جا رہے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں کانسٹیوشن کے اوپر اٹک کر رہے ہیں کانسٹیوشن کے بارے میں نیگٹیو بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو حکومت میں ہے اس کے خلاف لٹنا چاہیے ہم لوگ چھپ بیٹے تو نہیں ہوتا ہے اب آپ اپوزیشن کو ہی آپ اٹک کریں گا آپ رولین کو اٹک کرو رولین کیا کیا گلتی کرے کیوں انٹی کنووشن بل لے کر آرہے آپ کو لوگ پوچھے ان کو کیوں لے کر آرہے کانسٹیوشن میں already پرویشن ہے no forced کنووشن is allowed you can practice preach your religion any religion you want any indian can practice and preach any religion he wants nobody can ask him but no one can convert anybody to any religion تو اس کے بارے میں آپ لوگ نہیں بات کرتے ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے ہم لوگ ہمارا کوشش یہ ہے کبھی بھی ہمارا کوشش یہی تا سب کو ساتھ ملا کر ہر ایک قوم کے لئے ہمیں لڑیں گے اور اس دیش کو اور اس کا سمیدان کو بچانے کے لئے ہم لوگ کس طریقے سے آگے چلنا چاہیے کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکیشن کرنا بیلگام یہ ایریا میں ہم لوگ کانفرنس کر رہے تو ادھر کا لیڈر سب لوگ ساتھ رہیں گے ابھی ہمارے نئے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ جبار صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے راجو بھائی ہے ادھر پریزیڈنٹ بیلگام میں سب باور منسٹرز ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہمارے ایکس منسٹر سے تمام لوگ آئیں گے ہمیں ڈسکیش کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایڈوانٹیج کس طریقے سے ان کو مل رہا ہے یہ اس کو سٹیڈی کر کے ہم لوگ ہمارے کو پولوریس کر رہے ہیں لوگ ڈیویڈ کر رہے ہیں ہم کو تو اسے ہم نہیں سمجھیں گے تو فائدہ کیا ہے اور آپ پوچھتے ہیں ہمارے واپس میں کیا ہے اپوزیشن ویک نہیں ہے اپوزیشن اپوزیشن ہم کبھی ان کو کدھر بھی چھوڑے نہیں آج تک بسو بھی ادھر ہمیں پروٹیسٹ کرے آپ دیکھے نا KBCC پروٹیسٹ کرے نا تو ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور ڈیموکریسی میں نمبر گیم ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ نمبر ان کے پاس نمبر نہیں تا یہ بھی آپ کو معلوم ہمارا MLS کو خرید کے سب کر کے یہ ڈیموکریسٹ کر جاتا ہے تو ان کے پارے میں ڈسکس کر کے ہمارا وقت یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے آپ کو آپ دیکھیں فارمرز بل ایک سال فارمرز روڈ میں بیٹے کانگرس پارٹی سپورٹ کرے ہم فائٹ کرے ہمارے لیڈر بات کرتے رہا یہ لوگ بولے تو ہمارا دیش کا سب سے بڑا کمیونٹی اس سے بڑا کوئی کمیونٹی ہے فارمر سب سب خوام کا لوگ اس کے اندر آتا ہے لیکن فارمر ایک ہی اس سے بڑا کون ہے کمیونٹی انڈیا میں ان کے خلاف کانون لے کر آئے ایک سال رستے پر مہیٹے اس کے بعد آپ اپس لیے اس کو 750 کسان بھی تو شہید ہے کس کا غلطی ہے آپ لوگ گورنمنٹ کے اوپر یہ ہی نام بول رہے گورنمنٹ کا حکومت برابر نہیں ہے حکومت لوگوں کے بلائی کے لیے کام کرتے یا لوگوں کا جان لینے کے لیے کتنا جان گیا کیا 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 یہ لوگ سیاست مسلمانوں کی ارد ارد گھمتی رہتی ہے ہر روز کسی نہ کسی بہان سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو کہیں تو ان کو جو ہے پوری طاقت کے ساتھ روکنے والے کوئی نظر نہیں آتی سر یہ بات کانگرس پارٹی تو مسلمان کے ساتھ بہت طاقت سے ہے اس میں کوئی شک ضرورت نہیں ہے اب bjp گھمت پھرا کے مسلمان کے اوپر کیوں آرہا ہے ان کو مجوریٹی کو ان کے ساتھ رکھنے کے لیے منوریٹی کے اوپر اٹک کر رہے اب مجوریٹی کو بھی وہ و ہو بہت بہت مذہب کارد جو کھلا جا جاتا ہے کہ تو وہ کامیاب ہو رہے کیونکہ جیت تو وہ ہی رہے سر تریپورا میں فساد ہوا پھر وہ ہی جیت کرا گئی ت یہ ہمارا کام کر رہے ہمارا کام کیا ہے ہمارے ذمہ داری کیا ہے ہم کیا کرنا ہے دیش کو اور دیش میں رہنے والوں کو اچھے حکومت دینا ہے ان کے بلائی کے لیے کام کرنا ہے آج وہ نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں آج ہمارا یہ کانفرنس کا ہم سب لوگوں کو آکے ہمارے ساتھ مل کے مجبوت کریں گے ہمیں کانگریس پارٹی کو اور آگے دیکھیں دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام کیا ہے پبلک کا سرویس کرنا آج کیا ہو رہا ہے آپ ہی بولو ابھی پورا چیزوں کا پیٹرول ڈیزل کا کتنا ہے ریٹ آپ ہمارے میڈیا دوست لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں آج سستہ کیا ہے ہندوستان میں ملوم ہے آپ کو ہندوستان کا کرنسی سب سے چیپسٹ ہو گیا ہم لوگ ابھی بنگلہ دیش کا بھی ہمارے سے آلماسٹ پار ہو گیا پاکستان ٹوڑا پیچھے ہے اس ڈالر یہ لوگ کیا بولے حکومت موڈی جی حکومت میں آیا تو کیا بولے ہم لوگ 45 کو لے کے آئیں گے 25 کو لے کے آئیں گے سب بولے آج کتنا ہے تو یہ دیکھیں سب روز چوری کرتے بیٹے تو لوگ چوڑنے والے تو نہیں ہے ان کو تب تو ایک بار پوچھیں گے ابھی وقت آ رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کا کوشش کیا ہے لوگوں تک کہ سب چیز پہنچائیں اور لوگوں کو اشارہ کریں دیکھیں اب وقت آ گیا ہے تو یہ ایکٹ انٹی کانورجن لوگ جو چل رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں گے سر وہ تو وہ یہ ادیویشن کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ادیویشن رکھا ہے اس کے لیے انٹی کانورجن لوگ پاس کرنے کے لیے انٹی کانورجن کو کوئی جگہ نہیں دیتا ہے جب کوئی جگہ نہیں دیتا تو یہ لوگ انٹی کانورجن لوگوں کو دکھانے کے میجر کمیونیٹی کو دکھا رہے ہیں ہمیں یہ کریں انڈین کانسٹیوشن آپ کو مجھے کون سا بھی ریلیجن فالو کرنے کا رائٹ دیتے ہیں اب یہ لوگ پورے لوگوں کا رائٹ کے اوپر ایک بل لے کر آ رہے ہیں تمہارے ہمارے سب کا بل کے رائٹ کے اوپر تو یہ سب چلنے والے نہیں ہیں دیکھیں ان کا ارادہ الگ ہے یہ نیکسٹ الیکشن کو ہینڈل کرنے کے واسطے یہ سب تیاری کر رہے ہیں اب ان کو بہت کم وقت الیکشن کے لیے تو یہ سب کام کر رہے ہیں اس میں ایم شور یا ان کو کچھ کامیاب نہیں دے گا لیکن اسمبلی کے اندر ویدان سہودہ میں ووٹ کے اوپر پاس ہوتا ہے تو ووٹ کے اوپر پاس ہوتا ہے نمبر کے اوپر نمبر گے میں تو ہم لوگ اسمبلی میں لڑیں گے اس کے خلاف ہم ان کو اس کے اوپر یہ کرنے کو نہیں دیں گے ابھی جو اقلیتی اجلاس جو آپ نے منوکت کیا ہے مانوٹی کنونیشن سر اس کے اندر کیا پائے گا ہم رہے گا یونٹی اور آگے ڈیولیپمنٹ کمیونٹی کے لیے ہر مینورٹی کمیونٹی کا ڈیولیپمنٹ کے لیے کام کریں دیکھیں جب کانگریس کا حکومت دا جب صدرہ میاں جی چیف منسٹر تھے جو بینیفیٹس کمیونٹی مینورٹی کمیونٹی کو دے سکولرشپ یہ وہ سب کٹ کر دیا یہ لوگ 50% کٹ کر دیا 100% کٹ کر دیا کچھ چوڑا توڑا رکھا ہے کچھ بھی ہمارا کمیونٹی کو ڈیریکٹ بینیفیٹ ہونے کا سب کٹ کر دیا ہے تو ہم لوگ ہمارے لوگوں تو پہنچانا چاہیے اور ان کو اس کے اوپر توجہ کریں گے کہ ہم لوگ جب کانگریس حکومت دے کس طریقے سے کام ہوتا تھا آج کیا ہو رہا ہے مینورٹی کمیونٹی کے بارے میں آج آپ تو ابھی ذمہ دار بنے ہوئے ہیں تو اسے کس طرح سے پہلے لوگوں کو ایک طرف جو بھی کوشش کریں ہمارا مقصد آج کے حالات میں مطاعت کرنا ہے ہم کوئی ایک ہو کر جانے کے لیے ہمارا پیغام یہی ہوگا یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا چارج لینے کے بعد 16 تاریخ کو چارج لے اس کے بعد سے تمام ڈسٹرکٹوں میں اسے پروگرام کرنا ہے اتحاد اتفاق کے طرف ہم لوگ جانا ہے اگلے الیکشن تک ہمارے جو جو مسائل ہیں اس کے حل کے تلاش کرنے آئے اس کے حل تلاش ہونا اگر ہے تو ہم لوگوں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے میں ہمارے خاص کر بلگام ڈسٹرکٹ کے تمام ہمارے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں کیونکہ آج کے حالات میں لوگ جیسا کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جمہوریت تو طرز حکومت ہے کہ جس میں سر گنے جاتے ہیں چنے نہیں جاتے ہیں یہاں خل مندوں سے بھی زیادہ جو ہے یہاں ہر ایک عدمی کی بھی تعداد گنی جاتی ہے اس لئے ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن کچھ کام میں نہیں آ رہے ہیں اس لئے ہم کو اگر کام میں آنا ہے تو ہمارے پیچھے کے یہ اختلافات ایک طرف رکھ کر مسائل ایک طرف رکھ کر مسائل کی طرف مسئلے ایک طرف رکھ کر مسائل کی طرف مسائل کی تعلق سے یہ کونہ ہے ہر روز ایک پارٹی آ رہی ہے سر اور مسلمانوں کو ہی نشانہ بناتے ہیں کہ انہی کے ہوت لے کر ہم کسی اور پارٹی کو نقصان کریں اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے معاشرے میں اور کہیں تو بھی جذبات میں بھہ کر لوگ بھی اس طرف جاتے دیکھے جا رہے ہیں کہیں سارے آمد بھی پارٹی ہو دیگر بھی پارٹیاں ہیں یہاں تک کہ ساماجوادی پارٹی بھی بیلگام میں آ چکی ہے سر تو یہ ان کو کیسے کیونکہ کہیں تو بھی جو ہے لوگوں میں ناراضگی ہے پوری طرح سے ہم کانگریس والے مان لوکی کانگریس پارٹی نے ان کو اگر خوش نہیں کیا ہے مسلمانوں کو کہیں تو بھی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دھور کرتے ہوئے پھر سے جیسے پوری طرح ووٹ کیا کرتے تھے ایک وقت میں مسلمان تو اس طرح سے پھر ایک بار کیسے کر سکیں گے اس کو کیا پولیسی کیا منصوبہ بندی ہے سر آپ ہمارے لوگ اتنے دیوانے بھی نہیں ہیں ہم اچھی طرح جاتے ہیں کس پارٹی کو دیئے ووٹ دیئے تو جیتا ہے اس کا فیصلہ بھی ہم لوگوں کرنا ہے جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کونسا کھانا حضم ہوتا ہے کونسا نہیں ہوتا ہے سب معلوم ہوتا ہے اگر ایسے کتنے پارٹیاں بھی آئے ہیں کہ اللہ اخل مندی نہیں دیا ہے کہ یم یم جیسے جذباتی باتوں تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسے جو چند پارٹیاں نکلی ہیں اسے کچھ ہونے والا ہے کانگریس پارٹی کو ہم لوگ اس لیے اس میں پیچھے ہیں کہ ہم لوگ اس میں زیادہ تعداد میں آئے ہیں آلڑی اس کا ایکزام ہو چکا ہے پچھلے الیکشن میں ہمارے طرف سے نائنٹی پرسنٹ مسلم ون سیٹ ووٹ ہو چکے کر چکے ہیں پچھلے بار اس لیے کہ اس وقت میں دوسرے دوسرے جو کمیونٹیز تھے وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر ناراض بکر سلک گئے ہمارے پارٹیز ورنہ اس بار ہماری حکومت ہوتی تھی کیونکہ پچھلے بار ہم لوگ کسی پارٹی کو جیسا کہ جنتہ دل کہیں بھی یہاں پر خاص کر بومبے کرنا ڈکا ہیدر آباد کرنا ڈکا ہمارے سیٹ جیتے ہی نہیں اس لیے کہ نائنٹی پرسنٹ مسلم ووٹ ایک طرف کی ہمارا مسئلہ یہ ہی ہے ہمارے لوگوں سے ہمارے اپیل پچھلی بار بھی ہی تھی کہ کدھر بھی ووٹ نہیں کرنا ہے سیکولر پارٹی جو جیتتا ہے سیکولر پارٹی جو جیتتی ہے اس کو ووٹ کر کے جیتا نہ ہے آخری سوال سر سیکولر پارٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تو بھی سیکولر لوگ بھی کمیونل بنتے جا رہے ہیں مسلمان تو ایک طرف اٹھ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا اس سے پہلے بھی کیا ہے آج بھی کانگریس کی پیچھے ہے لیکن کہیں تو بھی جہاں پر ہم سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں سیکولرزم کے وعدے کرتے ہیں کئی سارے بھی اب جیسے آپ کپیل مشراہ ہے وہ کبھی ایک بار عام آدمی پارٹی میں رہ کر جو ہے نارندر موڈی کے خلاب باتی کیا کرتا تھا آج کمیونل لیڈر بن چکا ہے تو ایسا کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اس طرف جہاں پر اکثریت لوگ ہیں وہاں سے لوگ بڑھتے ہوئے نظر ہیں جو سیکولر سے کمیونل بڑھتے جا رہے ہیں اس کو کسی مسلمان تو یہ پوری طرح سے حکومت کو یا تو پھر ملک میں سیکولرزم کو روک نہیں سکتا کیونکہ ٹھیکا تو صرف مسلمانوں نے نہیں لیا یہ مشرا مشرا کو دیکھتے ہیں ہم لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا جو ووٹ ہے جو عدمی کام کیا ہے اس کو دیکھے کرتے ہیں پچھلے دس سال منمون سنگھ کی سرکار تھی اس وقت ہم لوگ سکالرشپس دیئے وہ دیئے جتنے جتنے سولت دے سکتے تھے دیئے جتنا دینا تھا اتنا نہیں دیئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں کیے لیکن کتنا کر سکتے ہیں اتنا تھوڑا تھوڑا کیے مثال کے دل پر صدرامائے کی حکومت میں ہم لوگ جتنا چاہے اتنا ہم لوگ لیئے کیونکہ میں بھی ایمیلز تھا ہمارے ہیریز بیتے ہیں ہم لوگ گیارہ ایمیلز تھے ہم لوگ تین رونڈ بائٹ کر بات کر کے ایک ہزار چھے سو کو تین ہزار دو سو روپے کا بجٹ کرائے ہیں ہم لوگ وہی بجٹ میں ہی ہے سکولوں کا کنسٹرکشن ہوا خبرستانوں کا کامپونٹ ہوا اور بہت سے جو فارن کنٹریز کو جانے ہوگے بچے کو لیے پچیس لاکھ روپے جو دیئے صدرامائے کی سرکاری تھی اور جو ہے سکولوں جتنا ہاشٹلز کالیجز زمانے میں آئے کبھی بھی نہیں آئے اس لئے ہم لوگ اس میں ہیں ہم کو معلوم ہے ہماری بھی پارٹی کا دودھ سی دولی بھی نہیں ہے ہمارے میں بھی کپڑے کانگریس کے اندر ہے لیکن اس کے مجبوری بھی ہے نا جو ہم لوگ کرا سکتے ہیں اس کا بھی دیکھ کر ہم لوگ آگے جانا ہے وہ لوگ ہم کو دیکھ کے ہمارے پیچھے بول سکتے ہیں اتنے کیلئے جانا ہے اس لئے ہمارے کو آگے پیچھے کا دیکھنا نہیں ہے آگے کیا کرنا اس کی طرف جانا ہے آگے جو ہے بہت بورے حالات آنے والے ہیں خدا نہ خاص تھا پھر ایک بار سینٹرل میں یا وہ سٹیٹ میں گورنمنٹ آئی تو وہ کانسٹریشن کو ہاتھ ڈالنے والے ہیں یہ نارسی بھی لاکے دیکھ لئے یہ بھی لاکے دیکھ لئے ہمارے ہمارے خلاف جو جو خانون بلانا تھا لائے لوگ وہ یہ بھی دیکھ دے کہ نفس بھی کچھ کام نہیں کر رہے بلکہ معلوم بھی ہو گیا تری سیوینٹی ون نکال دیئے کوئی ایجیٹیشن نہیں ترین تین طلاق کا مسئلہ نکال دیئے کوئی ایجیٹیشن نہیں ان کو معلوم ہوگا ہے کہ ایک خوم سوئی ہوئی ہے اس لئے اب جاگنے کا وقت ہے اتنا بھی سونا کوئی بھی خوم کے لئے اچھی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی اٹھنا ہے کچھ آگے سب کا ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دے کر اچھے کاموں میں ساتھ ہاتھ بٹھانا ہے بس میں اپیل کرتے ہوئے میرے خاص کر ہمارے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ باویس تاریخ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ گاندی بھون کو باویس تاریخ کو ساڑھے چار بجے آئی ہے اور ہمارے ہاتھ بٹھائی ہے آگے آنے والے دنوں میں پوری ریاست میں اسے ہی ترے خیسی میٹنگیں کریں گے اور آپ کے تمام جو بھی مسائل ہیں اس کو لڑکر اچھے بات سے لڑکر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ کمیاب کریں گے ویڈنس ڈیٹ ٹوئنٹی سیکنڈ ڈیسپل شام پانچ بجے ملگام چلے کی ایک مائنورٹی کنونشن رکھی گئی ہے گاندی بھون میں میری سبی سے درخواست ہے پوری جلے کے مائنورٹی اور سپیشلی مائنورٹی مسلم سے کہ اس کنونشن میں آپ شامل ہو جائیے اور اس کی رونک بڑھائی ہے یہ کنونشن صرف باشن کرنے کا نہیں ہے یہ کنونشن میں ہمارے جو بھی اقلیات کے پرابلم ہیں جو بھی ہمارے اقلیات کے تکلیفات ہیں ہمارے سٹیٹ کے ایک چیف پنسٹر شفیط شفیدرامائی جی رہیں گے ہمارے پارٹی کے پریسیدنٹ شریڈ ڈی کش کمار جی رہیں گے کیونکہ سامنے ہم پورے ہمارے جو مائنورٹی کے امیلیز ہیں ہمارے قوم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمیں کیا پریشانی ہے ہمیں کیوں گرانٹس نہیں مل رہے ہمارے کیوں سکولرشپ ہمارے کٹ ہو چکے ہیں کیوں ہمارے بچوں کو سکولرشپ نہیں دی جا رہی ہے یہ سب بات ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو جا کے اسمبلی میں لڑ سکیں گے تو ہماری ہر بات ہماری ہر ہی چیز ضرورت ہے ہمارے فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے لے کے آئے اور اسمبلی میں جا کے ہمارے لیے لڑکے ہمارے کو ہمارا حق دلائے